گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والی ایک بچی کل اٹلین کی گمشدگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور عوامی حلقوں میں کافی غصہ پایا جاتا ہے اسی حوالے سے آج سیول سائٹی کے ذریعے تمام یہاں پر احتجاجی ریلی کا انکات کیا گیا ہے اور بچی کی بازیابی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی بلکہ دوس گلگت بلدستان حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے یہی سوال لے کر ہم جائیں گے وزراء کے جانب سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں سبائی وزیر سیاد راجہ ناصر علی خان مکون صاحب کی طرف راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑھ دیا بتائیے گا اس بچی کی گمشدگی کے حوالے سے کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے گلگت بلدستان میں بلکہ بلدستان میں آپ کی کسی ذمہ دار سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور کیا بتانا ہے ذمہ داروں کا جی انجم قرط الین والے ایشیوز پہ چار پانچ دنوں سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں آئی جی اسلامباد سے بھی رابطے میں ہیں کہ کسی طرح سے اس لڑکی کو بازیاب کروایا جائے اور لڑکا آلریڈی پولیس کا سٹیڈی میں بھی ہے اور پی ایم ہاؤس آفیس سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ پریشر ہم نے بیول کیا ہوا ہے ان کے اوپر تو آج انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر کوئی اچھے نتائج ہمیں سامنے آرہا ہے امید ہے مختلف ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور آج بھی میں نے دو تین دفعہ رابطہ کیا ہے فیڈرل سے اسلامباد سے بھی تو سی ایم صاحب صاحب نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے کہ آئی جی اور ایڈمیسٹریشن اسلامباد سے تو ہم گلگت بلستان گورنمنٹ اور میں خود بزاعت خود اس وقت بلکل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے کسی طرح سے اس کو بازیاب کروایا جائے اس کے لئے ابھی پھر دوبارہ سے میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ لوں گا آج شام کو یہ ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے کہ آج کیا پروگریس رہا تو میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہوں آج بہت شکریہ راجہ ناصر علی خان مکمون سبائی وزیر سیاحت سکردو ٹی وی سے گلتور کر رہے تھے اسی سوال کو لے کر ہم بڑھتے ہیں سبائی وزیر زراعت اور ایم ڈیویم کے رہنما میسم قازم صاحب کی جانب میسم قازم صاحب بہت شکریہ آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا بتائیے گا آپ کی اس حوالے سے کسی ذمہ دار سے بات ہوئی ہے اسلامباد انتظامیہ سے یا پھر افاقی حکومت کے کسی اعلی فرد سے آپ کی بات ہوئی ہو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس حوالے سے جی انجم یہ جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اسلامباد انتظامیہ کی نا اہلی کموں بولتا ثبوت ہے موجودہ جو پاکستان کی سیگیورٹی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے انتہائی ابتر صورتحال اس وقت ملک کی ہو چکی ہوئی ہے تو ایسی سیگیورٹی میں اور ایسے حالات میں اس طرح کے واقعات بائید نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی بڑے افسوسناک اور شرمناک واقعات پیش آ سکتے ہیں یہ جو بلتستان کی بیٹی ہے رندو کی بیٹی ہے اس کی جبری گمشدگی یا اغوا پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی اور غیر سنجھری کی انتہائی افسوسناک ہے جس کے جتنی مزمل کی جائے کم ہیں اس سلسلے میں ہماری جماعت نے بھی قیادت نے بھی بھرپور اس پہ رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے اور ضرورت پڑھنے پر پروٹسٹ بھی کیا جائے گا ہم سرہ پاہ احتجاج ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیراعلہ گلگت بلتستان سے بھی میری اس پہ بات ہوئی ہے انہوں نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہے اور آئی جی پی گلگت بلتستان کو فوری طور پر اسلام آباد پولیس سے رابطہ کر کے ان کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اور میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو افیکٹیز ہیں فیملی ہیں والدین ہیں ان کے ساتھ حکومت بھی کھڑی ہے جماعت بھی کھڑی ہے گلگت بلتستان کے عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ دعا زہرہ کیس کے بعد قرط العین کا یہ کیس بھی ایک انتہائی افسوسناک ہے یعنی شہریوں کے لیے وطن عزیز پاکستان میں کسی بچی کے لیے کسی لڑکی کے لیے غیر محفوظ ملک جو بنتا جا رہا ہے یہ نتیجہ ہے اس گورنمنٹ کا جو ہم نے امپورٹ کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ان حالات میں پبلک کو بھی ایسے مواقع پہ برپور عدد عمل دینے کی ضرورت ہے جب تک پبلک کی طرف سے برپور عدد عمل نہیں آئے گا موجودہ جو رجیم ہے جو گورنمنٹ ہے ان کو اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے سانہیں مادل ٹاؤن ہمارے سامنے ہیں اسی طرح سندھ میں بیسیوں کیسس اغوا کے دعا زہرہ سمیت کیسس ہمارے سامنے ہیں جن پر ادارے خاموشی رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح مجرمانہ غفلت کا شکار ادارے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں میں خاص کر فیڈریشن کے اداروں سے میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرطلین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے حساس نوعیت کا مسئلہ ہے یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے اس پہ فوری طور پر اداروں کو رد عمل دکھانے کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی بازیابی کے لیے اور پھر ان کے والدین کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے والد کو بھی تھرس ملنے لگے ہیں تو انتہائی افسوسناک ہے ان تمام معاملات کو بارک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ کی سٹیٹ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پر ایسے معاملات پیش آنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ الارمنگ سیچویشن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی فوری طور پر حل نکل آئے گا اور ان کی بازیابی کے لیے ادارے امید یہ کرتے ہیں کہ ایکشن لیں گے ورنہ گلگت بلدستان کے عوام بھی جی بھی گورنمنٹ بھی اس ایشو پہ اور اس حساس ایشو پہ خاموش نہیں رہ سکتی کسی طور اس پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم اپنا عرد عمل دکھائیں گے یہ انشاءاللہ آپ میڈیا پرسنس بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ مسئلہ میرے حل ہو جائے گا جی بہت شکریہ محسن قازم صاحب اس پوری صورتحال کے حوالے سے مزید ہم جاننے کی کوہش کریں گے اسلام آبات میں مقیم نامبر کانوندان ایڈوکیٹ محمد علی یار صاحب سے جو اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور اس معاملے ہیں ان ٹکچر ہیں محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں بس دیا جس صورتحال کے بارے میں بتائیے گا بچی کب سے گمشدہ ہے اور بچی کے والدین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے پولیس نے اب تک کیا کروائی کی ہے اور کیا آپ بیشت قانوندان پولیس کی کروائی سے مطمئن دیں سر یہ بیش چھے دو ہزار بائیس کا واقعہ ہے دن کے دو بجے جو ہے یہ خاتون گھر سے غائف ہو گئی تھی اس کے رات کے والدین نے آگے پیچھے سرچیں شروع کیا تھا تو ہم ساہے کہ جو گھروں میں جو سی سی تی لگے ہوئیتے ان کی فوٹیجز کی مدد سے پتا چلا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے بچی ہے چودہ سال کی یہ آگے آگے جا رہی ہے جبکہ اس کے پیچھے جو اس وقت جو ملزم قیس ہے جو اس وقت گفتار ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پھر شام کو اپنے محلے کے لوگوں نے ملزم قیس کو گرفتار کیا پکڑ کے پھر پولیس کے حوالے کیا پولیسوں کو گرفتار کر کے لے گئے اور اس کے اگلے دن جا کے اس کی اف آئی آر ہوئی تھی یعنی بیس تاریخ کا وقوع ہے اکیس تاریخ کو جا کے اف آئی آر ہوتی ہے اکیس کے بعد میں باہیس تاریخ کو یہ علاقہ جیدیشنل منسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا اور تین دن کا ریمان لیا گیا اور کل تین دن کے ریمان میں کوئی ایسی پروگرس یا ابھی تک ایڈکٹی نہیں ملی اور مزید تین دن کا ابھی فیزیکل ریمان لیا ہے تو ایشو یہاں پہ یہ آئی اس وقت جو ہے جو ہے پولیس جو ہے جو فاسٹور پر جو تفتیشی آفیسر ہے امران ایس آئی ہے وہ مکمل طور پر کوپریٹ نہیں کریں وہ اس کو صحیح سوٹ میں اس کیس کو لے کر نہیں جا رہے ان سے کہا گیا کہ آپ جو اس ایکیوزٹ ہے اس کے جو کوئی ایکیوزٹ ہے شریک جو مزیمانی دو تین بندوں کے جو یہ نام لے رہے ہیں ہم نے کہا کہ ان کو آپ فوریٹور پر گریفتار کریں اس کے علاوہ جو موبائل دیٹا لیا جائے اور جو جو کنٹیکٹ میں ہیں ابھی کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ اور بھی لڑکوں کے ساتھ اس لڑکی تک کوئی پیش رفت نہیں ابھی ایک ایک گھنٹہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی اس وقت جو ہے بچے کی جان کو شریف خطرہ ہے جب تک یہ تفتیشی آفیسر ایک چینچ نہیں ہوگا کسی جو ہے قابل آفیسر کے سپورت نہیں ہوگی اور صحیح سوٹ میں جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اور اس کے جو ساتھی ملزمان ہے اور ڈیٹا کے ذریعے سے باقی کوئی پریس آٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا جو ہے مشکل مرحلہ ہوگا آگے جا کے یہ ٹائم سپین ہوتا جائے گا لیکن لڑکی ابھی تک بازیاب نہیں ہو رہی ہے ایک جوال لمحہ فکر ہے گھر والوں کہنا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے نالش میں نہیں کس ٹائم کیسے نکلی کچھ بتا کر نہیں گئی وہ باہر نکلی ہے باہر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ لڑکی آگے آگے جا رہی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو جہاں تک ہم تائز نے جو اطلاع یا جس طریقے سے وہ اطلاع لڑکے نے پسٹول دکھا کے ذردستی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں یہ جو ملزم ابھی جو قیس ہے ابھی تک اس سے کوئی ایسی چیز ابھی سامنے نہیں آرہی وہ خود بتا رہے ہیں اب تک کی انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ساتھ تین ملزمان وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو یہ سلطلہ کافی چلے گا آگے سیڈیز سپارٹی سے مطلبہ کر کہ اس بچے کی حق میں آپ آواز اٹھائیں لیکن اس پر ایسی پوزیٹیو انہوں نے ایک سیڈیز بہتر ہے کہ تاکستان کے شہری جو انہیں یہ اعدادوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بسیر کی بازیابی کے لئے اپنے جو یہ وصائل بروکر لائے اور سوشل میڈیا اٹھائیز سے گزارش ہے کہ اس کو ایک پوزیٹیو میں نے جو اٹھیکل نائن اور ٹین جو ہے ہر سٹیٹ کو ایک سٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داری بندیوں کو جو حقوق تحفظ فرام کریں لیکن یہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ سوشل میڈیا اٹھائیز سے ہمارے پخواست پلسطان کی جو سوشل اٹھائیز سے وہ تصویر کو کسی مخصوص علاقے سے مخصوص ریجن سے مخصوص مذہب سے آپ سونا جو رہے ہیں یہ پاکستان کے سٹیٹان ایک شہری ہے یہ ریاضی ذمہ داری ہے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے یہ قوم کی بیٹی ہے ہمیں اس کے آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو ایک پوزیٹیو میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکی جو ہے بلرکی کا لجل بازیاب ہو فائر میں اس وقت سے ایک ہی ملزم ہے جو مرکزی ملزم جو قیس ہے جس کے ساتھ لڑکی جو جا رہی تھی جو فورٹیش میں نظر آئی ہے وہی نامزہ کے جبکی جو ہے اس کے جو ہے مدیہ کے جو ہے محمد حسین صاحب جو مہوی کے والد صاحب ہے انہوں نے پولیس کو بار بار یہی جمان کی تھی کہ اس کے جو ساتھی ملزمان ہیں اس کو بھی شامل تبتیش کیا جائے جب تب وہ ساتھی ملزمان گھرپتار کی ہوں گے اور جو جن بھی پرشک ہیں ان سب کو گھرپتار پہ شکریہ قرطلین کی گمشنگی کے حوالے سے سکردو ٹی وی کے خوضرسی ٹرانسیشن کا سلسلہ جاری رہے گا آج ہم نے سوائی حکومت سے ان کا موقع لینے کی کوشش کی اور ان اقدامات کے حوالے سے ہمیں جانے کی کوشش کی کہ سوائی گزرا جو ہیں کن کن سے رابطے میں ہیں اور اس بچی کی بازیابی کے حوالے سے وہ کتنے کونشیس ہیں اپنے مذبان محمد علی انجوم اور پروڈیسر زشان مری کو جزت دیجئے شکریہ